جو حضور غری نواز کے عرص کا آغاز ہوتا ہے وہ تب ہی سے شروع ہوتا ہے انتیس تاریک کو اور یہ جو رسم ہے یہ کافی پرانی رسم نہیں ہے قریب نبی یا سو سال پرانی رسم ہے جو گوری پریوار کے ذریعے شروع کی گئی ہے جو ان کی منت تھی ان کی منت کا جو پرچم ہے وہ یہاں پہ حضور غری نواز کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں اور بلند دروازے پہ نصب کرتے ہیں تو یہ پرچم کشائی کی رسم ہے اور اسی کے ساتھ انوب چاریک طور پہ جو اورس کی شروعات ہو جاتی ہے سسکرائب کیجئے حضور غری نواز رحمت اللہ علیہ کے درگاہ شریف کی دوستو حضور غری نواز رحمت اللہ علیہ کے درگاہ شریف میں جو چاند کی پچیس تاریک و پرچم پیش ہوتا ہے بلند دروازے پہ اسی پرچم کے بارے میں آج میں آپ کو جانکاری دینے والا ہوں اور ہمارے کو جانکاری دیں گے وہ سابر وائدیں گے سابر وائد خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے خادیم صاحب ہیں دوستو میں نے اجمیر شریف کی اور بھی کافی ساری ویڈیو بنایا ہے اگر آپ اجمیر شریف کی اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں ہماری ویسٹر کا لنک دیا ہے آپ چاہے تو ہماری ویسٹر پر جا کر اجمیر شریف کی اور بھی کافی ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ مجھے کوئی میسج کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہیں تو چلے دوستو ہم سابر وائد سے ملتے ہیں اور ان سے ساری معلومات لیتے ہیں السلام علیکم دوستو میں سید سابر علی چشتی دربار خواجہ سرکار سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ حضور غریب نواز کی صدقہ تفیل آپ سب لوگ کو اپنی حفاظت میں رکھے اپنی پناہ میں رکھے زمینی آسمانی بلاؤں سے اور تمام بری بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں تو دوستو آج جمادی الاول کی پچیس تاریخ ہے جو آج کا وہ خاص دن ہے عید چشتیہ کا خاص دن ہے ابھی ہم حضور غریب نواز کی بارگاہ میں ہیں حضور غریب نواز کے دربار میں ہیں اور آج عید چشتیہ کا عید چشتیہ کا وہ خاص دن ہے جس دن ارس کی حضور غریب نواز کے ارس کی انوب چارک شروعات ہوتی ہے اور حضور غریب نواز کے دربار میں جو بلند دروازہ ہے اس کے اوپر پرچم کشائی کی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ حضور غریب نواز کے ارس کی شروعات ہو جاتی ہے تو یہ جو پرچم کشائی کی رسم ہے یہ رسم جو شروع ہوئی ہے یہ لگ بگ نبی سے سو سال پرانی رسم ہے جو کہ گوری پریوار ہے بھیلوارا سے جو گوری پریوار ہے وہ آتے ہیں ان کی منت کا ہے یہ اور ان کی منت یہی ہے کہ حضور غرید نواز کے عورت سے پہلے جو پرچم کشائی وہ کرتے تھے تو وہ رسم یہ جب سے چلی آ رہی ہے اور ایسا میں آپ کو پہلے ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں جو سب سے پرانی قدیمی جو رسم ہے وہ رسم یہ ہے کہ جو حضور غرید نواز کی چھڑیاں ڈیلی سے جو پیدا لاتی ہیں جو آپ کے جانشین تھے حضور حضرت خاجہ قدب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ اور حضور غرید نواز کے اول خلیفہ بھی تھے یہ ان کی شروع کی گئی رسم ہے جو آٹھ سو پچاس سالوں سے چلی آ رہی ہے اور سب سے قدیمی رسم وہی ہے چھڑی مبارک کی جو حضور غرید نواز کے عرص کا آغاز ہوتا ہے وہ تبی سے شروع ہوتا انتیس تاریخ کو اور یہ جو رسم ہے یہ کافی پرانی رسم نہیں ہے قریب نبے ایسو سال پرانی رسم ہے جو گوری پریوار کے ذریعے شروع کی گئی ہے جو ان کی منت تھی ان کی منت کا جو پرچم ہے وہ یہاں پہ حضور غرید نواز کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں اور بلند دروازے پہ نصب کرتے ہیں تو یہ پرچم کشائی کی رسم ہے اور اسی کے ساتھ انوب چارک طور پہ جو عرص کی شروعات ہو جاتی ہے اور اصل میں جو شروعات ہوتی ہے حضور غرید نواز کے عرص کی وہ چاند کی انتیس تاریخ سے ہوتی ہے جب ڈیلی سے جو ملنگ اور مستان لوگ ہیں وہ چھڑی مبارک لے کر ساری چھڑیاں لے کر حضور غرید نواز کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اسی دن چاند ہوتا ہے اور چاند رات کے دن وہ یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور چاند رات کے دن سے یہ حضور غرید نواز کے مزار مبارک کا گسل شروع ہو جاتا ہے تو جو اصل شروعات جو عرص کی ہوتی ہے وہ چاند رات سے ہوتی ہے اور چھڑیاں جب یہاں پہ پہنچ جاتی ہیں اس کے بعد ہوتی ہیں کیونکہ یہ رسم جو شروع کی گئی ہے حضرت خاجہ قدب الدین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے شروع کی گئی ہے اور آٹھ سو پچاس سالوں سے یہ رسم ابھی تک جاری ہے اور جو مستان ملنگ ہیں جو حضور غرید نواز کے چانے والے ہیں اور جو ان سے عقیدت اور محبت رکھنے والے ہیں وہ با خوبی اس رسم کو انجام دے رہا ہے اور آج بھی کسی چیز کی پروہ نہیں کرتے ہو ماحول کیسا بھی ہو اور کیسا بھی موسم ہو کتنی بھی سردی ہو کتنی بھی گرمی ہو وہ چلے آتے ہیں حضور غرید نواز کی بارگاہ میں اپنی چھڑی مبارک لے کر چھڑیاں لے کر جو رسم شروع کی گئی ہے تو ابھی ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حجوم ہے درگاہ شریف میں اور کافی پبلک ہے ابھی جو رسم کے لیے جو پرچم کشائی ہوگی اسی رسم کے لیے ابھی تمام ظاہرین درگاہ کی چھتوں پہ اور پوری بارگاہ میں جمع ہو گئے ہیں اور اثر کی نماز کے بعد اثر کی نماز کے بعد پرچم جو ہے غریب نواز گیسٹ ہاؤس سے جو گوری پریوار ہے وہ لے کر چلتے ہیں اور اس کو لے کر وہ مین گیٹ پہ آتے ہیں مین گیٹ پہ اور مین گیٹ پہ آنے کے بعد مین گیٹ پہ آنے کے بعد وہ وہاں سے انٹر کرتے ہیں اندر اندر جو دیگوں کے دونوں دے گئے ہیں چھوٹی بڑی دیکھ اس کے بیچ میں دالان ہیں وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ پہنچنے کے بعد وہ پرچم جو ہے لوگوں کے ذریعے ہی اور لوگوں کے ذریعے ہی وہ پکڑ کے اوپر پہنچایا جاتا ہے اور اسی طرف سے وہ پہنچاتے ہیں اوپر کی طرف اور اوپر پہنچنے کے بعد جب وہ بلند دروازے پہنچ جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو نصب کیا جاتا ہے تو یہ پوری رسم اسی طریقے سے ہوتی ہے اور اسی رسم کے لیے اور اسی پرچم کشائی کو دیکھنے کے لیے جو ہے تمام حضور غریب نواز کے عاشق اور جتنے بھی تمام ظاہرین ہیں وہ پوری درگاہ میں اکھٹے ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف دربار میں چھتوں پہ جتنی بھی دربار کی چھتیں ہیں اور پورے دربار میں تمام حضور غریب نواز کے عاشق اس پرچم کشائی کی رسم کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ ابھی جب پرچم کشائی ہو جائے گی تو اس کے لیے تمام ظاہرین کے لیے حضور غریب نواز کے دربار میں دعا خیر بھی کریں گے اور ابھی جب پرچم کشائی ہوگی اور پرچم کیسے آتا ہے وہ بھی سب آپ کو دکھائیں گے اور کیسے جو بلند دروازہ ہے یہ محمود خلجی بادشاہ کے دورہ بنایا ہوا بلند دروازہ ہے اسی کے اوپر پرچم کشائی ہوتی ہے اور بہاتر فٹ جو گیٹ ہے بلند دروازہ اس کی ہائٹ ہے لگ بگ بہاتر فٹ اس کی ہائٹ ہے اور اسی کے اوپر پرچم کشائی کی جاتی ہے تاکہ تمام پوری درگاہ میں اور آس پاس کے لوگوں میں سب سے اوچھی جگہ یہی ہے اس پرچم کو لوگ دیکھ سکیں وہ تمام درگاہ میں سے لوگ دیکھتے ہیں جب پرچم کشائی ہوتی ہے اور پوری بارگاہ سے لوگوں کو وہ نظر آتا ہے دربار کے ہر کونے کونے میں حضور غریب نواز کے عاشق جمع ہو جاتے ہیں اس پرچم اوپر لگ جاتا ہے بلند دروازے پہ تو انوپ چارک روپ سے جو ہے حضور غلی نواز کے عرص کی شروعات ہو جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضور غلی نواز کے دربار میں ان کے چانے والے ان کے عاشق ان سے موودہ ترکھنے والے سب جمع ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ جو حجوم ہیں نیچے اور کیا ماحول ہے جب پچیس تاریخ ہوتی ہے حضور غلی نواز کے پرچم کشائی گی تو دربار شریف میں کیا ماحول رہتا ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے آس پاس کے لوگ تو آتے ہیں وہ تمام ظاہرین جو ہیں دربار شریف میں جمع ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پہ رکھنے کی جگہ آپ کو نہیں دیکھ رہی ہے اور سامنے جو بلند دروازہ دیکھ رہا ہے اسی کے اوپر پرچم کشائی کی رسم کی جائے گی اور یہ لوگوں کا حجوم ہے اور جو پرچم کشائی ہوگی ابھی تو اثر کی نماز کے بعد پرچم کشائی کی جاتی ہے اور سامنے آپ کو جو بلند دروازہ دیکھ رہا ہے اسی کے اوپر پرچم نصب کیا جاتا ہے تو ابھی جو پرچم آئے گا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور اس سے پہلے کا کیا ماحول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف حضور غریب نواز سے محبت رکھنے والے ان سے عقیدت رکھنے والے تمام ظاہرین پوری درگاہ میں پوری بارگاہ میں جمع ہو گئے ہیں اور حق مہین یا مہین کے نعرے بلند کر رہے ہیں اور چاروں طرف سے ایک ہی صدا آ رہی ہے حق مہین یا مہین کیونکہ یہ عید چشتیا ہے اور اس عید چشتیا میں شامل ہونے کے لئے تمام لوگ بے قرار رہتے ہیں یہ جو ہندوستان کے سلطان سلطان الہند عطا رسول کا عرص مبارک کا آغاز ہے اور اسی آغاز میں اور اس عرص مبارک میں اپنے حاضری پیش کرنے کے لئے اور اپنے عید چشتیا میں حضور غریب نواز کے عید چشتیا میں شامل ہونے کے لئے تمام ظاہرین کیسی بھی پریشانی ہو کیسی بھی مصیبت ہو کیسی بھی تکلیف ہو ساری تکلیف ہیں ساری پریشانیاں ساری مصیبتیں اٹھا کر حضور غریب نواز کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں تو ابھی انشاءاللہ اثر کی نماز کے بعد جب اکبری مسجد میں اثر کی نماز ہو جائے گی جماعت ہو جائے گی اس کے بعد پرچم کو اندر لائے جائے گا پرچم اندر آ چکا ہے اور چاروں طرف سے جو ہے حق مہین یا مہین کی صدایں بلند ہو رہی ہیں اور عید چشتیاں میں ہر شخص اپنی حاضری پیش کرنے کے لئے منتظر ہے کہ کب پرچم اندر آئے گا اور کب ہم حاضری پیش کریں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری پبلک کو اٹھا دیا گیا نیچے سے اور پشاسن نے انتظام کیا ہے پبلک کو دور کرنے کا وہاں پر رسے بغیرہ باندھی گئے ہیں اور اس کے بعد جب پرچم اندر آ جائے گا تو اندر آنے کے بعد اوپر کی طرف بھیجایا جائے گا اس کو بڑی دیکھ کی طرف سے اور لوگ پکڑ کے اس کو اوپر پچائیں گے اور اوپر پچانے کے بعد وہ بلند دروازے کے اوپر نصب کیا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام ظاہرین چاروں طرف چھتوں چھتوں پہ اور پورے دربار میں چپے چپے میں تمام ظاہرین حضور غریب نواز سے عقیدت رکھنے والے حضور غریب نواز سے محبت رکھنے والے حاضر ہو چکے ہیں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے اپنا سلام پیش کرنے کے لیے اور حضور غریب نواز کے آٹھ سو دس میں ارس میں اپنی حاضری لگانے کے لیے اور میں حضور غریب نواز کی بارگاہ میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں جو اس دربار میں حاضر ہو چکے ہیں اور جو حاضر نہیں ہو سکے ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں اور انشاءاللہ ابھی پرچم کشائی کے بعد سب کے لیے دعا کریں گے اور ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے تمام آپ حاضری کر سکتے ہیں جو دربار میں آ گئے ہیں وہ تو لائیو حاضری کری رہے ہیں اور جو حضور غلی نواز کے دربار میں نہیں پہنچ سکے ہیں وہ بھی ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے اپنی حاضری پیش کر سکتے ہیں اور پرچم کشائی کی رسم کو دیکھ سکتے ہیں ابھی جو سامنے آپ کو چلہ نظر آ رہا ہے غوث پاک محبوث سبانی شیخ عبدالقادہ جلانی رضی اللہ تعالیٰ نو کا چلہ مبارک ہے اور عیجد چشتیا کی شروعات کی توپے وہیں سے داگی جاتی ہیں اور ابھی لگتار وہاں سے توپے داگی جا رہی ہیں جو کہ تمام عجمیر شہر میں لگ بگ لگ بگ اس کی آواز سنائی دیتی ہے اور یہ عید چشتیا کی حضور غریب نواز سلطان الہند عطا رسول کے عرص کے مبارک عرص آٹھوے دسوے عرص مبارک کی شروعات کی آغاز کی توپے ہیں اور تاکہ تمام لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے کہ حضور غریب نواز کے عرص کا آغاز ہو چکا ہے اور ابھی پرچم جو ہے مین گیٹ کے اوپر پہنچ گیا ہے غریب نواز گیسٹ ہاؤس سے نکل کر مین گیٹ کے اوپر پہنچ گیا ہے ابھی تھوڑی دیر میں وہ اندر پہنچنے والے ہیں اور اندر پہنچنے کے بعد پرچم کشائی کی جائے گی بلند دروازے کے اوپر اس کو چڑھایا جائے گا اور کیسے اندر لائے ہیں اور کیسے اوپر چڑھاتے ہیں وہ سب آپ کو دکھائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سے صدائیں بلند ہیں حق مہین یا مہین حق مہین یا مہین کو کتنا خوبصورت منظر ہے حضور غریب نواز کی بارگاہ کا کتنا خوبصورت نظارہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سے صدائیں بلند ہیں حق مہین یا مہین گی اور سب اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں پرچم کشائی کی اس رسم میں آپ دیکھ سکتے ہیں پورے جوش و خروش کے ساتھ حضور غریب نواز کے چانے والے حضور غریب نواز کے ظاہرین حضور غریب نواز سے عقیدت اور محبت رکھنے والے آپ دیکھ سکتے ہیں درگاہ کے کونے کونے میں جمع ہیں تمام چھتوں کے اوپر جمع ہیں درگاہ میں ابھی آپ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا آپ کو کہ کہیں پر بھی پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے اور سب اپنی حاضریان پیش کر رہے ہیں اور اپنا اس حضور غریب نواز کے عید چشتیا حضور غریب نواز کے عید چشتیا کے ریجسٹر میں اپنا نام لکھانے کے لیے تمام ظاہرین تمام ان کے چانے والے تمام ان کے عاشق حضور غریب نواز کی بارگاہ میں موجود ہیں اور یہ حضور غریب نواز کا آٹھ سو دسوہ عور سے مبارک ہے عید چشتیا ہے یہ حضور غریب نواز کے چانے والوں کے لیے حضور غریب نواز سے عقیدت اور محبت رکھنے والوں کے لیے عید کا دن ہے جو عور سے اس لئے اس کو عید چشتیا کہا جاتا ہے کہ یہ ارس ہیں حضور غری نواز کے اور ارس نہیں ہے یہ ان کے چانے والوں کے لئے عید ہے کیونکہ وہ آگے حضور غری نواز کی بارگاہ میں ان کا حضور غری نواز کا دیدار کرتے ہیں اور عید چشتیا اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ ہندوستان کے تمام اولیاء کاملین حضور غری نواز کے دربار میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں اور حضور غری نواز کے دربار میں حاضر رہتے ہیں موجود رہتے ہیں اور اس لئے اس کو عید چشتیا کہا جاتا ہے کیونکہ جو ظاہرین حضور غری نواز کی بارگاہ میں ارس میں حاضر ہوتے ہیں ان کو حضور غری نواز کا فیضان تو حاصل ہوتا ہی ہے اور حضور غری نواز کی بارگاہ میں جتنے بھی ہندوستان کے اور تمام اولیاء بزرگان دین حاضر ہوتے ہیں ان کا بھی فیضان حاصل ہوتا ہے تو اس لئے یہ حضور غری نواز کے دربار میں جو ارس ہوتے ہیں یہ ان کے چانے والوں کے لیے ان کے عقیدت اور محبت رکھنے والوں کے لیے یہ اس سے بڑھ کر ہوتا ہے کیونکہ ان کو تمام اولیاء بزرگان دین کا تمام اولیاء اکرام کا فیضان حاصل ہوتا ہے اور ساتھ کے ساتھ سلطان الہند ہند کے سلطان حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمع الاجبری قدس سرول عزیز کا بھی فیضان حاصل ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی پرچم اندر آ چکا ہے ابھی تھوڑی دیر میں پرچم کو بلند دروازے پہ سامنے نصب کیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ویڈیو کے ذریعے ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو پرچم آتا ہے اس کے آگے بینڈ ہوتا ہے بینڈ بجایا جاتا ہے اور یہ جو بینڈ ہے ملٹری کا بینڈ ہوتا ہے خاص طور کے لیے ہر سال ملٹری کے بینڈ کو جو ہے پرچم کو شاہی کی رسم کے لیے بلائے جاتا ہے اور پرچم کے آگے آگے یہ بینڈ بجاتے ہوئے چلتے ہیں اپنی دھونے بجاتے ہوئے چلتے ہیں کبوالی کی دھونے بجاتے ہیں اور اس کے پرچم کے پیچھے جو کبوال ہیں شاہی کبوال وہ کبوالی گاتے ہوئے چلتے ہیں اور حضور غریماز کی بارگاہ میں کبوالی اور بینڈ باجے کے ساتھ اس پرچم کو لائے جاتا ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں پرچم آ گیا ہے اور مجھون کے ساتھ تمام آشک جو ہیں پرچم کو چوننے کے لیے بے قرار ہیں اور پرچم کو شاہی کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں اور ابھی یہ پرچم کو پکڑا رہے ہیں دیکھ کی طرف پکڑا رہے ہیں پرچم کو اور یہ پرچم بڑی دیکھ کی طرف لوگ پکڑ رہے ہیں اور اس کو پکڑنے کے بعد یہ اوپر کی طرف پہنچائیں گے اور اوپر پہنچنے کے بعد اس پرچم کو بلند دروازے پہ نصب کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ عید چشتیا حضور غریب نواز کے آٹھ سو دسویں عرص کا آگاز ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کیسے لوگ بے قرار ہیں اور چاروں طرف سے صداے آ رہی ہیں حق مہین یا مہین حق مہین یا مہین میرا خواجہ ہند کراجہ چاروں طرف سے یہی صداے آ رہی ہیں حق مہین یا مہین حق مہین یا مہین ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو نیچے کی طرف ہے لوگوں نے پرچم کو پکڑ لیا ہے دیکھ کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے لوگوں نے اس پرچم کو پکڑ لیا ہے اب وہ اوپر کی طرف پکڑا رہے ہیں اور اوپر کی طرف پکڑانے کے بعد وہ جو بیچ میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں لوگ وہ اس پرچم کو پکڑیں گے پھر اس پرچم کو وہاں سے پکڑنے کے بعد اس کے اوپر پکڑایا جائے گا اور اوپر پکڑانے کے بعد اس کو بلند دروازے پہ نصب کیا جائے گا ارے اس ویڈیو کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں یا مہین ناری تکبیر اللہ اکبر ناری نسانت یا رسول اللہ حج قدامت نہیں چھوڑیں گے ناری تکبیر اللہ اکبر میرا مجا میرا مجا مجا میرا مجا مجا میرا مجا ارسی مبارک ارسی مبارک آپ دیکھ سکتے ہیں پرچام اوپر پہنچ چکا ہے بلند دروازے پہ اور ابھی اس کو نصب کیا جائے گا اور نصب کرنے کے بعد جو حضور غریب نواز کا پیچھے گمبت مبارک ہے اس کی طرح اس پرچم کو جھکایا جائے گا اور اس پرچم کو پھولوں سے ہاروں سے سجایا جاتا ہے ابھی آپ دیکھیں گے اس پرچم کو آگے لگانے کے بعد تھوڑا نیچے جھکایا جائے گا حضور غریب نواز کے گمبت شریف کی طرح اس پرچم کو جھکایا جائے گا یہ دیکھئے یہ جھکا دیا ہے حضور غریب نواز کے دربار کے سامنے گممت کے سامنے اس کو جھکا دیا ہے اور اب یہ نصب کر دیا ہے پائیپ کے اندر اور اسی کے ساتھ پرچن کشائی کی رسم پوری ہوئی تو ابھی ہم دعا کریں گے ابھی ہم دربار شریف میں حاضر ہیں اور ابھی ہم دعا کریں گے جتنے بھی ظاہرین حضور غریب نواز کے دربار میں حاضر ہیں ان کے لیے بھی اور جو لوگ اس پرچن کشائی کی رسم میں اپنی حاضری پیش نہیں کر سکے ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے تو آئیے دعا کرتے ہیں حضور غریب نواز کی بارگاہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم با حضور پاک سرور کائنات خاص خلاسہ مجزا ذل المخلقات سید المرسلین خاتم النبین رسول رب العالمین حبیب الہ تبیب اللہ تقناہ احمد مصطباہ حضرت محمد مصطفیٰ بصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدبت الولیاء برحان الاسفیاء سراج ملت و دیم و المتقی مقرب بارگاہ رحمان حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ عثمان حرون قصوالعزیز حضرت سلطان السالکین برحان الاشکین تاج المقربین والمحق کی بندگی حضرت قضل افتاہ حضرت خاجہ خاجگان حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمو الاجمری قصوالعزیز جمعی آل و اولاد و والدین شریفان مریضان خاندان چشتی قادریہ نقش بندیہ و سورانیہ خاص فعل ابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب جلی مقیم الصلاة و من ذریعہ ربنا و تقبل دعا ربنا اقفل لی ولی والدیہ ولی المومنین یوم یقوم الاساب ربنا آتائنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرات حسنتا وقینا عذاب النار وقینا عذاب القبر وقینا عذاب الحشر وقینا عذاب الدین ربنا لا تجعلنا فتنة للكوم الظالمین و نجینا برحمت کا من القوم القافرین ربنا علیك توکلنا و علیك عنبنا و علیك المصیر ربنا تقبل منا انکانت السمیل علیم وتبلائنا انکانت التواب الرحیم یا غریب نواز آپ کی بارگاہ میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں جو آپ کی اس پرچم کشائی کی رسم میں آٹھ سو دس میں ارس کی پرچم کشائی کی رسم میں حاضر ہیں ان سب کی حاضریوں کو قبول اور مقبول عطا فرماؤ غریب نواز اور جو لوگ حاضر نہیں ہو سکے ہیں ان کی بھی حاضریوں کو قبول اور مقبول عطا فرماؤ غریب نواز یہ جو آپ کے دربار میں جائز مقاسی تمانعے لے کر جتنے بھی حاضری آپ کے دربار میں حاضر ہیں ان کی حاضریوں کو قبول اور مقبول عطا فرماؤ ان کی تمام پریشانیوں مسئبتوں کو دور کرو ان کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھو غریب نواز تمام بری بیماریوں سے ان کی حفاظت فرماؤ اپنے کرم کے سائے میں رکھو اپنے دامن پاک کے سائے میں رکھو غریب نواز پنجتن پاک کا صدقہ اتارہ تا فرماؤ آپ کے پیر و مرشد کا صدقہ اتارہ تا فرماؤ غریب نواز کرم کردو کرم کی بار ہے اگر کرم کردو تو بیڑا پار ہے اللہ کے محبوب کی تربت کا تصدق شاہان شہدہ کی عظمت کا تصدق اپنے دروازے سے نعمت بخش دیجے بخش علم آپ کا دربار غریب نواز ہر قیامت بردرت خالی نہ رکھ گرچ خالی بودز روزہ لست اے دل بغیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ تجلیان نئی صبح شام یا خواجہ نہ فکر مائے نگم جام تیرے مستوں گو تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ دردر خراب خست افیرہ لے کے التجا پایا کہیں نہ منزل مقصود کا پتا آخر تیرے کرم نے پکارا ادھر تو آ حاضر ہوا ہندر پہ یہ دیتا ہوا صدا یا موئی احمد مرسل کی رسالت کے لیے یا موئی حیضر و سبدر کی ولایت کے لیے یا موئی حضرت خاتون قیامت کے لیے یا موئی شپیر و شپر کی عظمت کے لیے برد و ان سب کا دامن پنجتن کے لیے غریب نواز بغردابے بلا افتاد اکشتی زیفانے شکستارات اکشتی بہق کے خواجہ عثمان حرن مدد کن یا موئی دین چشتی مدد کن یا موئی دین چشتی اقلاء اللہ خائل اللہ دوستو ابھی دربار شریف میں سے جو حضور غریب نواز کے آٹھ سو دس میں عرص کی پرچم کشائی تھی وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچ چکے اور انشاءاللہ ایسی ہی ہم آپ کو آٹھ سو دس میں عرص کی ہر دن کی اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اور ہماری ویڈیو کے ذریعے آپ کو ملتی رہے گی اور جو لوگ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہیں ان کی تو حاضری ہوئی رہی ہے لیکن جو لوگ حاضر نہیں ہو پائے ہیں یا نہیں آسکتے ہیں حضور غریب نواز کی بارگاہ میں ان کی بھی حاضری ہمارے ویڈیو کے ذریعے ہو جائے گی تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ